ہیلو فنس فنس اگر آپ انٹارٹیکا میں کہیں بھی نظر دھوڑاتے ہو تو آپ کو سب برف ہی برف ملے گی اور یہ برف پورے انٹارٹیکا میں پھیلی ہوئی ہے مگر کیا آپ کو پتے کہ ایک وقت میں انٹارٹیکا میں برف نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ برف کا ریگستان جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک وقت میں بہت ہی خوبصورت جنگل تھا اور فنس اس انٹارٹیکا کی برف میں بہت سے راز دفن اور آج ہمینی رازوں کو کھلتے ہوئے آپ کو انٹارٹیکا کے کچھ نئے فیکٹ بتائیں گے مگر اس سے بلے یعنی سبکرائب لائک شیئر کر دینا اور کومنٹ ضرور کرنا شاید میری ویڈیو بھی کومنٹ کرنے سے آپ کا کومنٹ وائیڈل ہو جائے دیکھ لو کچھ بھی ہو سکتا ہے چلو زیادہ دین ہی نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فنس آپ نے صرف ایجپٹ کے پیرامنٹس کے بارے میں سنا ہوگا مگر آج میں آپ کو انٹارٹیکا کے پیرامنٹس کے بارے میں بتا ہوا یہ پیرامنٹس انٹارٹیکا میں سیڈن لائٹ کی مدد سے ڈھونڈے گئے تھے اور آپ ان پیرامنٹس کی کچھ سیڈن لائٹ پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پیرامنٹ برف کی چادر سے لپٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ آج سے پہلے ڈسکاور نہیں ہوئے تھے مگر پھر 2016 میں گلوبر وارمنگ کے چلتے یہ برف پھیگل گئی اور پھر سیڈن لائٹ نے ان برف میں چھپے ہوئے پیرامنٹس کو ڈھونڈ لیا اور فرنس بہت سے لوگ بور رہے کہ یہ پہار بھی ہو سکتا ہے مگر فرنس ایسا نہیں ہے کیونکہ فرنس اس کی چاروں سائٹ ایکوال ہے فرنس اس پہار کی چاروں سائٹ 2 کلومیٹر ہے اور فرنس پہار کی چاروں سائٹ ایکوال نہیں ہوتی اور فرنس ابھی یہ ایجپٹ کے پیرامنٹس سے بھی بڑی میسٹری بن گئی ہے نمبر دو فرنس کے آپ کو پتے کہ دنیا کا سار سے 90% فریش وارٹر انٹارٹیکا کی برف میں چھپا ہوئے اور انٹارٹیکا کی یہ برفیلی چادر 14 ملین کلومیٹر پر اسکوائر 5.4 ملین اسکوائر میلز پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ انٹارٹیکا اتنا بڑائی کہ اس کے اندر پورا امریکہ آ سکتا ہے اور انٹارٹیکا میں صرف 1% ایسی زمین ہے جس پر برف نہیں ہے اور بہت ہی کم علاقوں پر گرمی کی وجہ سے برف نہیں ہوتی ہے مگر اتنی ہوتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہو اور اس انٹارٹیکا کی گہرائی میں اتنے لمبے برف کے ٹکرے ہیں کہ سمجھو اس کے نیچے پورا مانگ ٹائیوریس ہے جو 60 میٹر اور 200 فٹ ہے نمبر دی اور فرنس کے آپ کو پتے کہ انٹارٹیکا کا ٹمپریچر مائنس 89.2 سلسیس ہے اور یہ مائنس 128.6 فارن ہائٹ تک ہے مگر فرنس اگر میں آپ کو بولو کہ یہ انٹارٹیکا ایک وقت میں 17 سلسیس سے لے کر 62.6 فارن ہائٹ والا ایک گرم جنگل تھا فرنس ریسرچرز نے بتایا کہ انٹارٹیکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اور ریسرچرز نے بتایا کہ انٹارٹیکا میں بھی کبھی لائف تھی 40 سے 50 ملین سال پہلے یہ انٹارٹیکا ایک گرم جنگل تھا جہاں پر کچھ ڈائنس آرز اور ڈیفرنٹ اسپیشیز رہتی تھی جس کا ریسرچرز کو سبوت بھی ملتا ہے جس کی ڈینس آرز کی ہڈیا اور ڈیفرنٹ اسپیشیز کی ہڈیا اور ایسی چیزیں جو سب جنگل میں ہی پائی جا سکتی ہیں فرنس انٹارٹیکا میں ایک خون کا جنہ بھی ہے اور فرنس یہ جنہ ایسی برف والی جگہ پر ہونا impossible ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے بھوتوں سے بھی جوڑتے ہیں فرنس اس جنہ پر ریسرچ ہوئے اور پتا چلا کہ یہ جنہ ایک بہت بڑے ریور سے آ رہا ہے جو ریور بہت زیادہ پرانا ہے جس کی وجہ سے جب یہ جنہ چلتا ہے تو یہ ہیپ چھوڑتا ہے اور یہ ہیپ ایسی گیا سے جو برف کو پگلا دیتی ہے اور جہاں بات رہی اس کے لال رنگ کی تو سائنٹس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اس پانی میں آئرن کا بہت زیادہ ہونا ہے اور یہ آئرن ایئر سے رییکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کلن لال اور فرنس اپنی ویڈیو ایتر ہی ختم ہوتی ہے ملے گے آپ سے نیکس ویڈیو میں مگر سے پہلے یار سبکرائب لائک شیئر کرتے ہیں اور کامنٹ ضرور کرنا